جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بھوڑا ہوگا بلکل غلط ہے رات کو تو جتنا خالی پیٹ سوگے اتنا اچھا ہے بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے بچوں کا پیٹ بھرابا ہونا چاہیے بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں جب آپ تیس سال کے پچیس سال کے ہو تو رات کو پیٹ جب ایک گروت کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تیس سال میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے اب بامسید بڑھے نہیں ہوں گے تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح اور رات کھائیں فقیروں کی طرح اور جو ماہرین ہے نا جب میں ریپورٹ پیش کرتا ہوں تو ایک دو ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط نہیں ہے بہت کچھ الٹا سیدار ہے جتنے بھی جو لوگ اپنی فیزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں ایکٹروں کو دیکھ لو یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فارٹ رہے ہیں سات بجے شام سات بجے کے بعد کھانا یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے سمجھ رہے ہو حکیم محمد سعید کا نام سنائے اٹھتر سال کی عمر میں ایک گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے ایسی خاندانی فٹنس انہوں نے ساری زندگی دو وقت کا کھانا کھایا ہے صبح گیارہ بجے ناشتہ صبح نہیں کھاتے تھے گیارہ دس گیارہ بجے اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے جب سورج غروب جاتا ہے تو اندھیرے کھانے کے لئے نہیں ہیں اندھیرے کس کے لئے ہیں سونے کے لئے اللہ نے بنائے ہمارے کھانے ہی پھڑنے پھڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا سات بجے تک نہیں کھایا اب کھاؤ ہی نہیں اب ایک کب دودھ پی کے سو جاؤ سمجھتے ہوگے نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گیا بلکل بکواس ہے یہ فضول قسم کی باتیں کوئی کمزور ہی نہیں ہوگی جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو صبح ناشتہ اچھا کر لینا کھانے کا ٹائم صبح دپہر ہے رات کو کھانا بہت لائٹ تو سات بجے سے پہلے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پڑنا ہے رات کو جتنا ہلکا سوگے نا پیٹ ہلکا ہوگا اتنا ہی اچھی صحت رہے گی بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے بے پیٹ سونا سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے اور کھاتے بھی کیا ہیں پیزیں پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب نے مجھے کہا رسک کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کی کہ یہ بید بھی ہے میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بید بھی نہیں کر رہا وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو لنے جا کے جو اتنا یوں یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے وہ اصل تو بید بھی ہوئے میں تو اس کے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو ران ہی ہے نا وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو لیکن نظریت چاہی رکھو نا اس سے بیمار ہوگے یہ ذہن میں رکھنا اس سے کیا ہوگے بیمار ہوگے یہ ذہن میں رکھنا زہد چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا